پاتھ فینڈر ٹول سے ریلیٹ کچھ اور اگزیمپل شیئر کرتے ہیں سپوس کریں کہ مجھے سپیچ ببل شیپس کیریٹ کرنے ہیں تو یہ کیسے ہوں گے سو میں سرکل سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے اور کی بورڈ سے میں نے آلٹ اور شیفٹ بٹن پریس کیا ہوا ہے تاکہ میرے پاس ایک پر پراپر لی جو ہے وہ شیپ کیریٹ ہو جائے اس کے اندر کلر مجھے فلال کوئی نہیں چاہیے سو میں نے کلر کو نن رکھا ہوا ہے اور آوٹلائن کلر فلال بلیک ہے اور اس کے سٹوک کو میں نے ون رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آلٹ بٹن پریس کرتے ہوئے اس کی دوبلی کیٹ کیریٹ کر کے فلال میں نے سائٹ پر کر دی ہے کیونکہ مجھے آگے ایک اور سپیچ ببل شیپ کیریٹ کر کے آپ کو دکھانا ہوگا تو یہ شیپ مجھے ہیلپ کرے گا سو فرس سرکل کیریٹ کرنے کے بعد میں اگین ایلپس ٹول میں چلا جاتا ہوں اور یہاں سے میں نے ایک اور لیف ٹائپ سٹائل کا شیپ کیریٹ کر دیا and then direct selection tool لینے کے بعد right side پر جو anchor دیا ہوئے اس پر click کیا سو میرے پاس یہ handle آگیا ہے اور اس handle کو use کرتے ہوئے اب میں اس کی shape کو اپنے حساب سے set کروں گا handles کو use کرتے ہوئے اور ایک properly like comma جس طرح سے بنتا ہے اس طرح سے ہم اس کو کیریٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ نے کام کرتے رہنا ہے کہ جب تک آپ کو appropriately result نہ نظر آ جائے کہ ہاں جی یہ اب آپ satisfy ہیں اور اس کو اب آپ use کر سکتے ہیں right تو اس کو shape دینے کی کوشش آپ نے ضرور کر دیا so میں نے یہاں پر ایک shape کیریٹ کر دیا and then اس کے بعد میں e tool press کر رہا ہوں e ہمیں پتا ہے transform کا tool ہے اس کو میں نے rotate کیا i'm sorry میں سب سے پہلے v button press کرتا ہوں تاکہ یہ deselect ہو جائے and then اس کے بعد میں نے e button press کیا اور اب میں اسے rotate کر دیتا ہوں rotate کرنے کے بعد اسے جو comma کا separate insight area ہے circle وہ میں نے insight کر دیا ہے اور باہر میں نے speech کے لئے sort of a line رکھی ہوئی ہے دونوں shape کو select کیا v button press کیا دونوں shape select ہو گئے اور pathfinder tool کے اندر ہمارے پاس unite نام کا tool ہے just اس پہ click کیا آپ دیکھیں دونوں shape مل کر ہمارے پاس اب ایک shape کے اندر convert ہو گئے اچھا اس میں اگر color مجھے fill کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی color fill کر سکتے ہیں اس کی outline کی thickness کو ہم بڑھا سکتے ہیں right اور ایک نئی چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کے corner پہ اگر shade drop کرنے ہیں تو میں effect میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر stylish کے اندر ہمارے پاس drop shade کا option available ہے یہاں پر میں preview کے button پہ click کرتا ہوں and then mode میں سے میں normal mode choose کرتا ہوں آپ دیکھیں bottom پہ میرے پاس ایک shade جو ہے drop over نظر آ رہا ہے اب shade کے opacity کو بڑھانا ہے یعنی dull کرنا ہے اس کو heart کرنا ہے تو یہ یہاں different options دیئے میں آپ use کر سکتے ہیں اس کی position کس طرح سے رکھنی ہے x position کیا ہوگی y position کیا ہوگی کتنا آپ blur رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ define کریں گے color اگر آپ کو change کرنا ہے تو یہاں let's suppose کریں کہ black color تھا میں نے red کر دیا آپ دیکھیں red کا glow میرے پاس آ رہا ہے and then simply ok کرتے ہیں suppose میں outline color کو اگر white کر دیتا ہوں تو تھوڑا سا ایک نیا reflection میرے پاس available ہو گیا ہے اچھا اب اس circle میں مجھے like کچھ corner type style کا اس کو convert کرنا ہے so میں نے اسے select کیا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم effect میں جائیں گے اور distort and transform میں آنے کے بعد zigzag پر click کریں گے یہاں پر میں preview پر click کر دیتا ہوں size ہم اپنے حساب سے اس کی set کریں گے number of segments کتنے چاہیے وہ ہم decide کریں گے smooth ہونے چاہیے یا corner style میں ہونے چاہیے یہ ہم decide کریں گے and then ok یہ shape ہمارے پاس create ہو گیا اچھا جب آپ کوئی بھی shape create کر دیتے ہیں for example اور بعد میں آپ اگر اس میں مزید changing کرنا چاہتے ہیں مثال کہ تو اب میں effect میں جا رہا ہوں اور میں دوبارہ سے distort and transform میں جا کے zigzag پر click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کیا کہتا ہے this will apply another instant of this effect یعنی یہ ایک نیا effect apply کرنے چاہ رہا ہے پرانے والے پر کوئی بھی effect نہیں آئے گا تو اگر آپ نے apply new effect پر click کر دیا تو یہ new effect آپ کے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کی handling کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھا بھی لگ سکتا ہے sometime بھرا بھی لگ سکتا ہے لیکن پرانے والے کے effect کے اندر ہی اگر آپ کوئی effect اپنی مرضی کا create کرنا چاہے تو یہ کیسے ہوگا تو suppose کرتے ہیں کہ میں نے ایک circle create کر دیا ہے اور میں نے effect پہ جا کر distort and transform سے zigzag کا effect دے دیا preview پہ click کیا اس کے number of segments میں نے set کر دیئے and then ok کر کے بارا آ گیا اب مجھے اسی کے اندر effect apply کرنا ہے تو آپ کو appearance میں جانا ہوگا یہاں دیکھیں appearance نام کا ایک tool دیا ہوا ہے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کو ہر ایک کا separately path نظر آ رہا ہوگا اچھا اگر appearance آپ کو right side پہ نظر نہیں آ رہا تو آپ window میں جائیں گے اور یہاں پر appearance پہ click کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے shape کو for example zigzag کرنا تھا آپ کو اس کی stock line کے color کو change کرنا تھا اس میں جو filled color ہے وہ change کرنا تھا اس کی opposite ہی change کریں تھی کیا کرنا تھا تو مجھے اس situation میں zigzag کو change کرنا تھا جیسے میں نے zigzag پہ click کیا دیکھیں اسی کی property open ہو گئی اور میں اس کے size کو اب یہاں پر preview پہ click کر دیتا ہوں اس کے size کو دیکھیں میں change کر رہا ہوں تو اسی پہ factoriate ہو رہا ہے اس کے radius کو اپنے حساب سے change کر سکتا ہوں right اگر suppose کریں کہ یہ میرے پاس speech bubble tool جو پہلے بناوا ہے اس کا مجھے rat color نہیں چاہیے اس پہ مجھے green effects چاہیے so میں نے اس پہ select کیا appearance پہ گیا دیکھیں یہاں پہ stock آرہا ہے fill آرہا ہے drop shadow آرہا ہے اب مجھے drop shadow کے color کو change کرنا ہے so میں نے اس پہ click کیا اور یہاں پہ color میں سے میں نے green color choose کیا and then ok and then ok یہاں دیکھیں green کا effect آپ کام کرنا چاہے تو appearance کے box پہ جا کر آپ کام کرتے اچھا جی so یہ shape میں نے یہاں پہ create کر دیا and then اس کے بعد pen tool select کرتے ہیں اور pen tool select کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے sort of a triangle shape pen کی مدد سے create کر دیا خیال یہ رکھنا کہ shape کو آپ نے close کرنا ہے اچھا دونوں کو select کرنے کے بعد اگر آپ نے pathfinder tool کی مدد سے unite کے option پہ click کیا تو problem آجائے گی problem کیا ہوگی کہ یہ circle shape کے اندر convert ہو جائے گا جو corner سے وہ ہمارے گائب ہو جائیں گے تو میں undo کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو unite کرنے سے پہلے یہ اسی shape کے اندر رہے تو ایسا کرنے کے لیے دونوں shapes میں نے select کیے ہوئے اور میں چلا جاتا ہوں object کے اندر اور expand appearance کے اوپر میں نے just click کیا یہ shape appearance ہو گیا and then اس کے بعد اب میں unite کے button پہ click کروں گا دیکھیں یہ اس کا path بن گیا ہے اسی کا ایک حصہ بن گیا ہے اور جو میرے پاس shade تھا وہ اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہے finally اگر مجھے ان کے color وغیرہ کو change کرنا ہے so میں یہاں پر inside color کو میں yellow کر رہا ہوں outline کو میں نے black کر دیا ہے اور effect میں جا کر میں نے for example styles میں جا کر drop shadow میں سے کوئی بھی ایک shade select کر دیا اب کی بار مجھے shade جائے وہ black لینا ہے and then simply ok and then ok آپ دیکھیں میرے پاس shade جو ہے وہ ایک available ہے اور دو speech bubble shapes جو ہے وہ میں نے یہاں پر create کر دیا ہے مجھے